آج ایک بہت ہی زبردست اور کمال کا ٹوٹکا آپ کی خدمت میں رکھنے جارہے ہیں آج آپ کو بتائیں گے کہ رمضان کے اندر تربوز کے ساتھ صرف ایک چھوٹی سی چیز استعمال کرنے سے کس طریقے کے ساتھ مرد کی مندانگی سو مردوں کی طاقت کی یعنی دس گھوڑوں جیسی طاقت انسان پال لیتا ہے اور اس کے علاوہ ہر قسم کی کمزوریاں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ پہاڑ جتنی بھی کمزوریاں اگر آپ نے پالی بھی ہیں رکھی ہوئی ہیں جسم کے اندر تو وہ بھی نکل جائیں گی بہت ہی کمال کا ٹوٹکا ہے اس کو ضرور سنیے گا انشاءاللہ آپ کو بہترین طریقے کے ساتھ سمجھا کر حدیث شریف سے بھی ثابت کر کے اس کے بعد آپ کو میں اس ویڈیو سے اجازت طلب کروں گا ویڈیو کا آغاز کر سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ تربوز کے فائدے کس کس کے لیے ہیں کیا انسان کے اوپر کیا اثر انداز ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں تربوز کا استعمال کرنے سے انسان کے اندر جو گرمی ہوتی ہے جسم کے اندر وہ ایک تو نکل جاتی ہے جو گرم میں زائل ہو گئے ان کے لیے بہت فائدے مند چیز ہے گردے کی پتری خارج کرتا ہے میدے اور مسانے کو مضبوط کرتا ہے میدے کی گرمی کو بھی زائل کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کے جسم کے اندر پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے قبض کشا ہے اس کا دس دن تک متواتر استعمال پرانی سے پرانی قبض کو خاتم کرتا ہے اس کے علاوہ اور بھی اس کے سینکڑوں فائدے ہیں لیکن ابھی جل کر آپ کو نسخہ بتاتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ حدیث شریف تو شاید آپ نے یہ سنی ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کو خجور کے ساتھ ملا کر استعمال یہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم خجور کی گرمی کو تربوز کی تھنڈک سے اور تربوز کی تھنڈک کو خجور کی گرمی سے توڑتے ہیں تو یہ اس کا ایک استعمال ہے جو کہ آپ نے خجور کے ساتھ کرنا ہے اور دوسرا اس کا استعمال میں آپ کو حکمت کی نظر سے بتاتا ہوں کہ تربوز کا استعمال ہمیشہ خالی پیٹ نہیں کرنا چاہیے جبکہ کھانا کھانے کے دو سے تین گھنٹے کے بعد کرنا چاہیے اکثر لوگ خالی پیٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اس کا خالی پیٹ جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرے گا بلکہ یہ بات غلط ہے تربوز ایک تاثیر کے لحاظ سے تھنڈا ہے جب آپ اس کو خالی پیٹ استعمال کریں گے تو آلریڈی آپ کا خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے جو ریڈ پریشر ہے وہ نارمل یعنی اس سے نیچے ہوتا ہے سطح پر ہوتا ہے تو جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو اور کم ہو جائے گا کیونکہ یہ تھنڈی تاثیر رکھتا ہے اس لیے اس کو خالی پیٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے بیج آپ نے سنبھال لینے ہیں اکثر لوگ بیج کھا کر پھینک دیتے ہیں آپ نے اس کے بیجوں کو دھوپ میں خوش کرنا ہے اور اس کا کہوہ بنا کر اگر آپ استعمال کریں دس سے پندرہ دن تک تو مردانگی میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے اس کی ہر چیز میں فائدہ ہے امید رکھتے ہیں کہ آج یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ وڈیو پسند آئی ہوگی دوسرے ایب آپ کے ساتھ شیئر کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ملتے ہیں کال اس سے بھی بہترین وڈیو کے ساتھ اللہ حافظ